سانیہ سائیوال کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے لاہور میں انصدادی دشترگردی کی خصوصی عدالت نے نامزز سیڈیڈی کے چھے اہلکاروں کو بری کر دیا ہے تو یہ فیصلہ چکا ہے لاہور سے آگا بتا رہے ہیں اہم خبر ہے لاہور میں انصدادی دشترگردی کی خصوصی عدالت نے نامزز سیڈیڈی کے چھے اہلکاروں کو بری کر دیا ہے انصدادی دشترگردی کی خصوصی عدالت نے یہ اہم فیصلہ سنا دیا مقتلین کے ورسان ملزموں کو عدالت میں شناخت کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد ہی یہ معاملہ بنا اور اب فیصلہ بھی عدالت میں سنا دیا ہے لاہور سے آپ کو بتا رہے ہیں سانیہ سائیوال کیس جس میں فیصلہ سنا دیا گیا شاہی نتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے شاہی نتیق بتائے گا فیصلہ سنا دیا گیا چھے اہلکار بری کر دی گئے کیا وجوہات بتائی گئی ہیں جی انساد تیشی زردی کی خصوصی عدالت میں ریپل جو ہے وہ سائیوال تیشی زردی دارت سے لاہور آئی کورٹ کی طرف سے منتقل کیا گیا تھا اور عدالت میں یہاں پر بقائدی سے جب سماعت کی گئی تو مقتول عبدالخالق اور اس کے جو بھائی تھے مقتول کے بھائی اور جو بیٹی تھی انہوں نے بھی عدالت میں بیان دیتے ہوئی یہ کہا تھا کہ ہم ملزمان کو بلکل نہیں جانتے نہ ہمارے سامنے انہوں نے فائرنگ کی ہے عدالت میں انہوں نے یہ بیان دیتے ہیں اس کے لابے دیگر گواہوں کے بھی بیانات ہوئے اور اس کی روشنی کے اوپر عدالت میں ملزمان پر انظام ثابت نہ ہونے پر ان کو بری کر دیا تھا انہوں نے وہاں پر گاڑی کو روکا اور اس پر فائرنگ کی جس سے عبدالخالق اور اس کی فیملی کے جو ممبران تھے وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے تھے اس کی پوٹیز ہویا ہے وہ ایک گاڑی میں بس میں سفر ٹوٹیل ایک شخص نے بنائی تھی اس پوٹیز کے بنیاد کے اوپر یہ کیس درش کیا گیا اچھے ملزم کو بری کر دیا گیا ہے کیونکہ عدالت پر ان کی شناخت نہیں یہ عام فیصلہ سنا دیا مقتلین کے ورسانے ملزموں کو عدالت میں شناخت کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے بعد ہی یہ معاملہ بنا اور اب فیصلہ بھی عدالت میں سنا دیا ہے لاہور شاہ کو بتا رہے ہیں سانیہ سائیوال کیس جس میں فیصلہ سنا دیا گیا شاہی نتیق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے شاہی نتیق بتائے گا فیصلہ سنا دیا گیا چھے اہلکار بری کر دی گئے کیا وجوہات بتائے گئے ہیں جی انساد تیشی زردی کی خصوصی عدالت میں ریپل جو ہے وہ سائیوال تیشی زردی دارت سے لاہور آئی کوٹ کی طرف سے منتقل کیا گیا تھا اور عدالت نے یہاں پر بقائدی سے جب سماعت کی گئی تو مقتول عبدالخالق اور اس کے جو بھائی تھے مقتول کے بھائی اور جو بیٹی تھی انہوں نے بھی عدالت میں بیان دیتے ہوئی یہ کہا تھا کہ ہم ملزمان کو بلکل نہیں جانتے نہ ہمارے سامنے انہوں نے فائرنگ کی عدالت میں انہوں نے یہ بیان دیئے تھے اس کے لابے دیگر گواہوں کے بھی بیانات ہوئے اور اس کی روشنی کے اوپر عدالت نے ملزمان پر الزام ثابت نہ ہونے پر ان کو جائے بری کر دیا تھا انگریز جنرلی کو یہ فائرنگ کی گئی تھی موٹر ویہ یوسف والا کے پاس عبدالخالق ایک شادی کی تقریم میں جا رہا تھا جہاں پر سیڈی جی نے ان کے جو حلقات ان پر الزام تھا کہ انہوں نے وہاں گاڑی کو لوگا اور اس پر فائرنگ کی جس سے عبدالخالق اور کی فیملی کے جو ممبران تھے وہ وہاں پر ہلاک ہو گئے تھے یہ اس کی پوٹیز ہویا ہے وہ ایک گاڑی میں بس میں سفر کرتے لئے ایک شخص نے بنائی تھی اس پوٹیز کے بنیاد کے اوپر یہ کیس جو ہے وہ درش کیا گیا چلان عدالت کے آیا ہے اچھے ملزم کو بری کر دیا گیا ہے کیونکہ عدالت پر ان کی شناخت نہیں ہو سکی بہت شکریہ شاہین حتیق آپ ہمیں آگاہ عدالت پر ان کی شناخت نہیں ہو سکی بہت شکریہ